موسیقی 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 چلتا ہے کہ کیسے ہمیں ایک دوسرے سے سلوک کرنا چاہیے کہ بچوں پر شکت اور بڑوں سے عدب کے ساتھ پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ ایسے انداز میں باتیں کرنی چاہیے نہ کہ آج کر کے دور کونسا بھی موڑ ہو اس کے اندر ہمیں جو ہے عدب سے اور جو ہے پیشنٹ سے کام لینا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں گزر رہے تھے اور انہوں نے ایک اونٹ کو دیکھا ایک بہت ہی کمزور اونٹ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبل آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس اونٹ کے آنکوں میں آنسو آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے سپاس گئے اڑ گئے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے انہوں نے یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں وہ اتنے اچھے اخلاقی اور ایسے انسان تھے کہ انہوں نے بلبلہ اٹھا انہیں دیکھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مالک کو بولا کہ آؤ اور دیکھو اسے اس نے مجھے شکایت کی کہ ہاں یہ مجھے کھانا نہیں دیکھتا یہ مجھے بھوکا رہتا ہے اور مجھے تکلیف دیتا ہے تو اسی وجہ سے رم نے دیکھا تو پتا چلتے ہیں کہ ہاں اس وقت میں ایسا سلوک کیا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسے کھولو اور اسے کھانا دیا کرو اسے جو ہے ایسا مت کرو اس کے ساتھ برا سلوک ہاں تو یہ ایک شفقت کا بہت ہی بڑا جو ہے ہمارے لئے ایک 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 زیمپل ہے کہ ایسا ایک شفقت کہ وہ جو ہے اس اونٹ کی باتوں کو بھی سمجھ پائے ان کے آنسوں سے سوری دوستو میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا اسی لئے میں یہ ویڈو اکیلے میں کرو کیا دور تھا وہ کاش کہ میں بھی اس دور میں ہوتا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ پاتا ہم سب نے پیار کا اظہار کر پاتا تو یہ ہے جو ہے اسلی جو ہے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ پتا چلتا تھا یہاں یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا میرے حساب سے وہ سب سے بڑا ٹائم تھا اور سب سے اچھا تھا دنیا کا بہترین ٹائم تھا تو دوستو وہ ایک ایسا دور تھا کہ آپ کو اس سے ظاہر ہوگا کہ اگر میں اپنا سبق پڑھتا ہوں تو مجھے ایسی حالت ہو جاتی ہے میرے اگر میں ویڈیو کرتا ہوں اگر یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے اور یا میں اسے صرف سوچتا ہوں تو میری ایسی حالت ہو جاتی ہے سو دوستو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بہترین ٹائم تھا and that was a good time کیونکہ اس میں کوئی بھی لارچ نہیں سب کا دل صاف پاک تھا سو فرنگز ہم اپنے اگلے واقعے کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چاچہ سے بہت محبت تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جو ہے انہیں معاف کر دیا اور آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو اب آتے ہیں اپنے آخرے واقعے کی طرف اور جو کہ بہت ہی برلینڈ اور امیزنگ واقعہ ہے جو کہ ہے کہ مکہ کے فتح کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو ان کے جتنے بھی دشمن تھے ان سب کو وہ جو ہے سزا دے سکتے تھے پر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے جو ہے ایک بات فرمائی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی تو انہوں نے اپنے دشمنوں کو یہ بات فرمائی کہ آج تمہیں لائک آپ کو کوئی بھی سزا لے آپ لوگ ازاد ہو آپ جو کرنا چاہتے ہو جہاں جانا چاہتے ہو آپ جا سکتے ہو تو اب آتے ہیں ہماری کتاب کی میسیج کی طرف ہماری کتاب کبھی ایک میسیج ہے جو کہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے نالج حاصل کریں بلکہ میں بول رہا ہوں کہ صرف اور صرف نالج بھی نہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی اپنی زندگی کے اندر ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی سے میچ کرنے کی کوشش زندگی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو اسی سے ہمارے بکھ ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نالج حاصل کریں اور اسی طرح جو ہے اچھا سلوک کرنے کے ایسی ہی ہم لوگ جو ہے سنتے رہے اور لوگوں سے بھی اچھا سلوک کریں تو آپ سب نے سنا کیسی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تو مجھے یقیناً پتہ ہے اور ہم سب لوگوں کو جو ہے میں کہتا ہوں اور ہم سب کو چاہیے کہ آج سے ہم لوگ اپنی زندگی کو بدلیں اور جو ہے ان کی زندگی اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں ان کی طرح گزارنے کی کوشش کریں چلے بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف کر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ دوسرے عشرے کا کیا نام ہے تو دوسرے عشرے کا نام ہے مخصورت کا عشرہ تو آج کا ہمارا سوال جو ہے وہ ہوگا کہ تیسرے عشرے کا کیا نام ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں تیسرے عشرے کا نام کیا ہے جی تو آئی ہوپ کل آپ اس کا جواب مجھے ضرور دیں گے سو ایٹس گونہ بی وائی مچ گوٹ کہ ہم لوگ سنیں گے تیسرے عشرے کا جواب سو فرینڈز اب اگر آپ نے ہمیں جواب دینا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں جواب دے سکتے ہیں اوفیشل فیس بک پیج محمد حسنین پر بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں یقیناً آج آپ کو بہت زیادہ مزایا ہوگا اور آپ نے واقعوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا تو اپنے محضبان محمد حسنین کو اجازت دیجئے پروگرام رمضان رہنما سے کل پھر ملیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات رمضان رمضان